موسیقی 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 یہی جواب یہ ہے لا جواب جس کا جواب ہی ہوئی ہے یہ ہے وہ جواب جو ہے لا جواب آپ کے پاس اس کا جواب ہی نہیں ہے تو نعرہ لگانا پڑے گا دنیا کو بتانا پڑے گا اور جو مقابلے میں اس سے اتبانا پڑے گا اور اس کے قلب سے لکھوانا پڑے گا یہ نعرہ تحقیق کا جواب ہے حق چار یا آیت پیش کیا اس کا جواب لا سکے نہیں لا سکے صرف شور کیا آیت کا جواب آیت سے ہوتا ہے میں یہ کہتا ہوں کوئی نشانہ سامنے رکھ سکتے ہو موضوع ہے ہم چار یار نشانہ کیا جا رہے ہو گال کیتے جا رہی ہے ہم چار یار سے موضوع تو اللہ نہیں کر سکتے لکھ دو لکھا ہوا دیکھیں دیکھ دو ہم چار یار کے وہوں میں بات نہیں کر سکتے لاہا جواب سامنے اگر ہے تو ایک آیت پیش کی ہے جو آپ لاسکے ہو کسی آیت پیش کی ہے کیا آیت پیش کی ہے پھر قرآن پہ آت پھار کے پھر وہ کہتے ہیں یہ قرآن مجید نہیں ہے آپ ساتھی ہے یہ قرآن نہیں ہے آپ ساتھی ہے آپ کو مان لیں جناب اچھے بچوں کی طرح ہسیں آپ پوڑوں کی طرح مزاد کریں جی کجروں پر پیٹھ کے کچھ بھی یہ باتیں پوڑے ہون ہوتے ہیں ہم آپ کے بارے میں نہیں کہا سکتے خدا رہا آپ ایسی باتیں آپ نے کیوں یہ یہ غیر تعظیمی بات کی ہے کونسی یہ جو بھی کی ہے آپ کے بارے میں بات ہو تو یہ تو اخلاق سے گری ہوئی ہے اور آپ شعبہ کے بارے میں بھی کرتے تو وہ بڑی سیریس گفتگو ہے کیوں یہ باتیں نایا نہیں کرتے ہیں آپ آپ چار یار کے موضوع سے فرار کیوں کر رہے ہیں میں کہتا ہوں آپ کو دنیا کو آپ نے مسلمت میں ڈالا ہوا ہے سیکھڑوں ارمی بیچارے وہاں سے بیسے لگا کے لندک سے یہاں پوچھے یہ مناظرہ ہو رہا ہے جب وہ دیکھ رہے ہیں نا پیر بیٹھ کے تو بڑے راضی ہو رہے ہیں کہ پیر صاحب نے کیا کیا آئے لاؤں کے آپ دون سی پیش کرتے ہیں ایک دلیل پیش کرو جو بندہ نعرہ لگاتا ہے آپ بات ختم کرتا ہوں میں اس پر آپ کے پاس اگر امت ہے علمی تو اس کا جواب دو اگر آپ چار یار کا نعرہ لگاتے ہیں چار یاروں کا نعرہ لگاتے ہیں میرے طرح دیکھو تو آپ کہتے ہیں باقی کے ہاتھ کونے کی نفی ہوتی ہے مجھے جواب دو اگر کھانا ہیدری لگائے تو باقی کی شجاعت کی نفی ہوتی ہے یہ بات کرو یہ بات کرو اس میں تو پاکیدہ نفی ہے اگر شاہ صاحب کچھ بھی علم ہے شاہ صاحب کچھ علمی روشنی ہے تو اس میں غرط اپنس صاحب سے بات کرو اس میں ہے کہ لا صحفہ لا صحفہ لا فتح نفی موجود ہے آپ کیا یار میں تو نفی بھی موجود نہیں ہے پھر کیسے دوسروں کی نفی ہوگی ہے آپ اس پاکے چلنے دینا آگے چلنے کیا سا دینا آپ اس کا جواب دینا ایک بات کا جواب نہ دے تو آگے کیسے چلنے دے آپ کو چھوڑ دوں آپ کو چھوڑ دوں آپ پھر یہ لیک کر دیں آپ مجھے لیک کر دیں کہ مجھے آگے چلنے دیا جائے میں اس پر دلیل نہیں پیش کر سکتا لیکھ دیں مجھے میں غلط کہتے ہو میں چھوڑ کر جاتا ہوں آپ بولتے ہیں اور اگر بات یہ ہے موضوع کے مصابق ہے تو آپ کو کم کم کرنی ملے گی تو آپ مان جائے مجھے منوانا ہے چاہے میں شور کروں چاہے میں زور لگاؤں وہ شاہ صاحب کی بات سنیں وہ آپ کو کھان میں بتانے سے سن لیں سن لیں سن لیں دیکھو یہ ویڈیو تو لگاؤ یار مشکرہ کر لیں نظر شاہ صاحب کو کوئی بات نہیں یہ آپ سے تو بات نہیں کرتا ہے اچھا آپ بات بات ہوگی ہے انٹرنیٹ سے یہ کیا ہو رہا ہے جناب ہم راول پنڈی میں آئے ہیں شاہ صاحب یہ آپ کا شہر ہے تو یہ صلوق ہمارے ساتھ ہو رہا ہے یہاں میں نیٹ بھی نہیں چل رہا اور نیٹ کے اردت بھی خبی واز باندھ ہو جاتی ہے جواب آپ کو نہیں آرہا تو نیٹ کون بن کرواتا ہے نیٹ کس میں میں ہوا ہے نیٹ پر کنٹر ہو جوانی جواب نہیں آرہا کس کا کنٹر ہو رہا ہے نیٹ تمہاری طرف سے ہے کیوں بن ہوتا ہے شاہ صاحب جواب دینے سے پند ہو جاتا ہے شاہ صاحب جواب دینے سے اگر باندھ ہو جائے تو نیٹ باندھ ہو جائے تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بس رہا ہے یہ ایک آیت سے جو میں نے پیش کی آج چاہر یا یہ اٹھانا پکڑ بھی نہیں سکتے شاہ صاحب میں اب اس پتہ میں نکالوں گا اس کا کیسے اب آگے اللہ تو پتہ جانگے ورنہ آج 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 اس پاس انہوں نے بھی میڑا دے انہوں نے بھی میڑا دے اس کو کہیں اس کو کہیں آپ چار یاد میں بات کریں یہ اس کی صداقت ہے صداقت ہوتی وہ ہے جو یاد کے موز سے بھی نکل آتی ہے اٹھاؤ اکبار علماء کہتے ہیں پور سے لگ گیا میں نے کہا کیا اچھا ہوتا کہتے ہیں کہ میں سے دل سے لگ گیا میں بھول کے لگ گیا پور کے ہو جاتا ہے یہ شہر کرنے کے زمان کچھ لا سکیں آہ لا سکیں آپ کچھ دکھا سکیں امنے میں آپ نے پیش کی اقسم یا آپ نے مریضوں میں مریضوں نے کی جائیں گے وہاں گرہ کے آپ نے کہا تو وہ فرار کرنا ہے ابھی تم نے یہ مختی صاحب کو کہا آپ نے تلالی تو بیمار ہو گیا ہے اگر آپ نے تلالی بیمار یہ ٹھیک کر کے میری بیمار ہوندہ اللہ نے فضل ہو گئے تھے مختی صاحب نے تو کہا کہ آپ نے تلالی بیمار ہو گیا ہے تیرا تیرا قریب تو آپ نے مطاقہ کروا جائیں گے شاہ صاحب آپ آپ کی یہ بات غلط ہے ایک بات کرو چار یا رکھ نہیں ہے تو اس پہ دلیل لاؤ اگر حق کیا تو مان جاؤ اس پہ کیا ہے اکساب اکساب یا پر دلیل آئے وہ موضوعی نہیں ہے وہ موضوعی نہیں ہے وہ موضوعی نہیں ہے میں نے کیا میں ملتا آپ کو اس موضوع کی باہت آج موضوع چھوڑ چھوڑے جب آپ موضوع چھوڑیں گے تو مریضوں سبھی چھوڑ دیں گے یہ مریضوں کو پتا چل گیا ہے کہ شاہ صاحب کے پلے کچھ نہیں ہے آپ چھوڑ جائیں گے ورنہ مان لو آپ کی اندر بیٹھے ہوئے آپ بھی اندر بیٹھ کر مان لو کہ آپ چار یار کنارہ سچا ہے آپ سب یار کنارہ سچا ہے آپ کیا مصول ہے میں کہتا ہوں میں نے آیت قرآن جید آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے اور آپ کے پاس کوئی بیٹھ نہیں ہے یہ دیکھو یہ محباد الرسول اللہ واللہ دین مآہ واللہ دین مآہ تصیر در منصور ہے تصیر سمر کندی ہے اور یہ الغنیا ہے اور روایت کرنے والے امام محمد باقر ہیں امام جعفر صادق ہیں یہ کو فرمائے رہے ہیں دیکھ نہ آپ نے پیر کی ماننی ہے اور نہ اپنے ضمیر کی تو اس کی ماننی ہے کسی چاہیں گے اس کے مضبور پر دست دی انہوں نے اک چار یار کا مضوع ہے یہ اک چار یار کا مضوع چھیڑ رہے ہیں اور شازہ فرماتے کہ ہمیں چھیڑ نارا تحقیق موضوع ہوا نارا تحقیق کو مان چکے ہیں نارا تحقیق ٹھیک ہے اس کے بیلے نہیں مانتے تھے اور کہتے نارا ہوتی ہی ہے جس طرح وہ بیل کے اس کی دن پر سندی لگائی جاتی ہے شازہ آپ تقریر کرتے مجھے ایک بات کہ جواب تقریر کرتے ہیں تو لوگ نارا لگاتے ہیں یہ تندی کہاں میں لگاتے ہیں استافراللہ جب آپ کی تقریر میں نارا لگیں جب آپ کی تقریر میں نارا لگیں جو جو نارا لگائے وہ تندی کہاں میں لگاتا ہے آپ نے کہاں نارا نارا لگانے کا مجھے کہ یہ تقریر میں لے جائے تو اس کی دن پر زنگی لگائے جاتی ہے کتنی پار لگاتے ہیں بڑے بے حقوب ہیں یہ مستاق ہیں اور ابھی یہ آپ نے شور تو کیا ہے میں آپ کی جتنی کیس نکال گا ان میں علی علی ایک بی نارا اک چھپاتے ہو یہ چھپائی نہ جائے گی ورنہ مالو چار یاروں کی کار یا دیکھ کیوں واپس لو تم نے صحابہ کے بارے میں یہ گستاخی کی ہے جواب تو مجھے آؤ میں قرآن کی آج پیس کر رہا ہوں اور تمہارے سامنے تلیل پیس کر رہا اور بجائے ذاتیات کے مصائد پناہیں تو زیادہ اچھا ہے ورنف سدا کرنا چھپاتے مصائد پناہیں ٹھیک ورنف سدا ہوگا اور اس کی بات ہے وقت تو ضائع ہونا ہے جب یہ مانے گی قرآن مجید قرآن مجید کی آیت کا جواب تو اس کے بعد بات چلے گی آیت ایت ایت چار جواب ایک آیت پیش کرو کہ ہم چار جار کر لگانا جایز نہیں ہے ایک آیت پیش کرو ہم چار جایر درست نہیں ہے ایک قدیس پیش کرو ہم چار جایر درست نہیں ہے ایک شعبہ کا دون پیش کرو ہم چار جایر صحیح نہیں ہے میں حضور کا فرمان دیتا ہوں میں صحابہ کا فرمان دیتا ہوں میں سارے صحابہ و تعبیر سے لے اب تک اور تو اور رہا میں مجدد گولڈی کا فرمان دیتا ہوں جواب آئیت اللہ مجدد گولڈی میرے نشاہ سکتے میرے نشاہ آگے تو میرا خیال مطالہ ہی نہیں ہے یہ میں نے تقریروں سنا ہے آپ کہتے ہیں گیرد مجدد گولڈی ان کی بات سمجھ سکتے خطابہ میرے مجیر سے دکھا دوں اگر اور ان کی بات سے میرے مجیر سے دکھا دوں تو سمجھ جائے گی یہ تو ساری بات میں آپ کو اپنی بات میں کہنا چاہتا ہوں آپ پہنچیں یہ سنو یہ میرے مجیر کفار یہ فرماتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خلقہ اربع ردوان کی ترتیب خلافت کی طرف واضح دلیل ہے چار یاروں کا ذکر موجود ہے اور آپ نے بڑی بات کی تھی جامی صاحب سے رابطہ کیا تھا کہ یہ مناظرہ میرے گلے پڑ گیا ہے کہیں اس سے جان چڑھا لی جائے کے بارے میں بولتے یہ شعبہ دھوکہ دیتے تجارت میں سوچے نہیں میں دکھا دوں گا یہ بات سناؤ جنہوں نے جن کا تم نے ہاتھ پکڑا انہیں نے تمہارا ہاتھ توڑوا کی ادھر کر دیا یہ آپ گئے ہیں گولڈے سریف فون کی ہے یہ آپ کے دوست پہنچے ہیں وہاں مناظرہ سن لو جن کا ہاتھ کو منہ پکڑا وہ کیا کہتے ہیں کہتے ہیں ہاتھ چار یار کا نعرہ آل سنت کی علامت ہے کہاں ہے یہ دکھا دوں یہ دکھا دوں پھر مان جائیں گے گولڑا شریف میں تو آل ہی دو کم بس کم گولڑے والے کی تو مان لو گولڑے والوں کی تو مان دکھا دوں کو پہلے مان لو پریشان ہو رہے ہیں دائم بھائی کہ یہ حوالہ نہیں ہوگا مان مان گرہ پتا ہے شرائط کی پابندی نکالے ان کو شرائط کی شرائط کی پابندی کو نکالے آگر شاہ صاحب نکالتے شرائط نکالتے شرائط نہیں آگر شرائط کتاب مانگ رہے کر رہے دیکھیں دیکھیں کون سے دیکھیں ہم کے حضار کتاب دیکھیں کتاب دیکھیں خیالت کر رہے کتاب دیکھیں کتاب دیکھیں دیکھیں خیال ویڈیو کو سanı ہو آگر آگر سہ خ 29 لگا ہے بیوامی جانتی ہے علیہ ویامی شاہ صاحب یہ بار دیکھنا چاہتے ہیں میرے بار چلیں آئیت کا جواب آئیت چیک ہوں میری بار چھنو یہ کتاب کونسی ہے یہ کتاب دیکھ لیں لطمہ کل دیکھا دوں سیدھا آپ کے دیکھا دوں دیکھا دوں آپ نے گولڈے حدری دی ہے میں کہتا ہوں میں کہتا ہوں میں کہتا ہوں دس دس منٹ میں بولنا چاہیئے تھا میں یہ ثابت کیا ہے کہ سب صحبہ حق ہے اور آپ نے جنبزہ بہت سے چھوڑ کی آئی آب گولے والوں کیں بھی چھوڑ دیں گے اور وہ بھی آپ کو چھوڑ چکی ہیں وہ پیش بھی چھوڑے ہوئے ہیں آپ نے کوسج کی یہ کہ شاید ساتھ دے کوئی لیکن کیا ساتھ دے سکتے ہیں آپ نے جن جن کا مذنب پکڑا ہونا کہا ناشاہ جی اچھا آگے بڑے آپ کو تناہوں گو جنوبے گولے شریف ہے کرم شاہ سے پسکے باتیں گے میں کہے گوہر کے پاس اپنا چبہ بریوٹا کرم شاہ دے لیا ہے دی میری بات شاہ میری بات مجھے آج چیزور رہا ہے مجھوس کی آگے باتیں گے خلالیا جس پہ پچکے باتیں گے آج چیز رات کی کذار چیز رات پر سور پچھا رہا ہے گفتن رہی چاہی دے رہا دنیا جیں گے مغنوا نہیں کریں گے مغنوا نہیں کریں گے موسیقی 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 شآب اس essayات موسیقی موسیقی شعور موسیقی موسیقی ہاں یہ ہی کہنے ہے نا دوست نے کہا رہا ہے نا یہ کیا ہوتی ہے وہ کہنے ہیں کہ دوپے چلے نہیں شاہ صاحب کو کرنے دے انٹرنیٹ کی آپ مانتے ہیں قرآن ہو دے اس کی مانتے نہیں آپ کیوں کھڑے ہو گئے آپ بیٹھ جائے آپ بیٹھ جائے آپ بیٹھ جائے آپ ہمارے انٹرنیٹ میں کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ بیٹھ جائے آپ بیٹھ جائے کنٹرول نہیں کر پا رہے انٹرنیٹ پر جو موضوع ہے انٹرنیٹ پر بھی موضوع آپ کی طرف سے بیٹھ جا گیا ہے مناظرہ کا وہ آک چار یار ہیں آپ شاہ صاحب آک چار یار کو مرتے ہیں انٹرنیٹ پر بھی موضوع ہے آپ بیٹھ جائے مجھے روپ دے خود کی بود ہیں مجھے روپ دے شاہ صاحب گئر ہے انٹرنیٹ پر بھی نہیں کرے انٹرنیٹ پر بھی نہیں کر کون کوئے کوئے انٹرنیٹ پر بھی نہیں کرتا انٹرنیٹ پر بھی لے کر آؤ یہ شاہ صاحب ہاتھ ہے کہ ساکتے ہیں مجھے پاک کے دور 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 یہاں کر پاک کے باستریاں باستر کیا باستر denominator کوائیette امηーン تو ماتر چاہتے ہیں گا بھڑ کے ہوتا ہے مداری گاہ بھڑ کے دسلیڈ ہو مداری یہاں بھڑتت بھڑت تسلید کو شاہ صاحب تھی دسلید کون چھون لائے جوٹ جوال لے بھائے ہاں 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 موں مڑا دائے مجھے اپنے بھول مرے رہا ہے شاہ صاحب میلی صاحب آپ کردار ہے تابعی آپ کیا کردار ہے شاہ صاحب مکرد ہائے شاہ صاحب موکر مکرد بھول ہے شادی بارنیا ہے ساید آنکھا ف kitsch صلی بارتا تیرا حکری بادا شاہ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ صلی اللہ علیہ وسلم شاہ صلی اللہ علیہ وسلم پرانل 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 پڑتے ہوئے ہیں شاہ سے فرادا ہے آپ نے پھیلے اراتا آپ hose ملاتے کیا ہراما ہے کسٹم ہمارے حلیر اس کے ٹوری کے بلات کیوں لئے بلات میں خفض کرنا ایسا مرود ہے شاہ شکل کے صلیب موٹن مود bumpy اس incentives موسیقی 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 ابھی گفتگو ہوتی ہے دس میٹ حضرت صاحب پیر صاحب گفتگو کرتے ہیں دس میٹ حضرت مولانا مفتی عبد جلالی صاحب گفتگو کرے موضوع کے مطابق موضوع آپ پڑھ کے سنا دیں جو مفتی صاحب پڑھ کے سنا دیں جو مفتی صاحب پڑھ کے سنا دیں مفتی صاحب آپ موضوع بتائیں کیا دکھا تھا مفتی صاحب میں نے کہا تھا یہ موضوع نہیں ہے تیین نہیں ہے موضوع کا تیین کر لے آپ نے کہا تھا سب تک جو کی ہے اپنی اطلاع کے دیکھ لو دس کا تیسلی ایک ہی ہے کہ آمنا سامنا ہو جائے اس لیے آیا ہے آپ کو آمنا سامنا آپ نہیں بول سکتے بچے نیٹ کیا بند ہو گیا جی نیٹ تحانی کرو جی نیٹ تحانی کرو پائی نیٹ نے بند ہو ہونڈی ذمہ داری تو صاحب ہے کہ اس نے اتظام تو صاحب ہے اور تو دس میٹ دس میٹ گفتگو کرو زمیر شاہ صاحب آپ بھی گفتگو نہیں کریں گے ہماری طرف سے بھی کوئی بندہ گفتگو نہیں کرے گا دس دس میٹ گفتگو ہو جائے اور دیکھے سے سننے ان کی پھر ان کی سننے ٹھیک ہے جی جی آپ باتیں اور نہ کریں گا آپ کریں گے تو لنبی ہو جائے گی بات جی پیر صاحب آپ اپنا طریقہ جو ہے وہ شروع فرمائیں جس طرح آپ کرتے ہیں اب مووی بنانے والا کیمرہ مین کوئی نہیں بول سکتا یہ مناظرے کے موامن نہیں ہے مناظرے والے بھی نہیں دو سکتا یہ موامن یہ موامن موامن ہمیں صلاح دے سکتا وہ چھے ہو گئے ہیں ادھر بھی چھے ہو گئے ہیں ادھر بھی چھے ہو گئے ہیں ہم کوئی بات اخلاقی نہیں کریں گے اخلاق کے دائرے میں گفتگو کریں گے یہ علماء کی گفتگو ہے دلائے سے ہو گی لیکن دلائے کا طریقہ شاہ صاحب اپنا رہے ہیں آپ دس دفعہ کھڑے ہو چکے ہیں زبیرہ عبال شاہ صاحب اور ادھر سے بھی زیادہ ہوں ہمیں ادھر سے کھڑے نہیں ہوتے ہیں ہمیں ہاں دیتے ہیں آپ مفتی صاحب قول کراتے ہیں 10 دس میٹ آپ دس دس منٹ نیکٹے چلے لاش سلا ہو جی میری پاس نیکٹ چلاتی ہیں میں آپ سے پاتھ پیر صاحب بات کریں پیر صاحب بات کریں پیر صاحب بات کریں جو کسی کر لیں گی ہے جو میں پیر صاحب بات کریں اور کر کے بنھا گری мы چھپ لوگ کرے ج Litجل کریں مت کریں میں صدر مناظر نہ بچے میں صدر مناظر نہ اچھا ہے میں ویڈیو مناظر نہ آیا میں کامرامین میں مولوی ہوں اور صدر مناظر نہ اچھا ہے جی تمیش آسان حسین ہوں بار 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 تو عڈے بندے بار جہاں آ رہے آسان اکھے بیٹھے ہیں اور ابان نال تو عڈے کارا آکے بیٹھے ہیں آسان 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 تو عڈے کارا آنے کے بیٹھے ہیں آسان تو عڈے کارا آنے بیٹھے ہیں تو بچے کیمرہ میں نے مناظرہ دخان کے قابل نہیں ہے موسیٰ knew تو میرے تو گول dopamine نہیں آمار تو کہ Essen سکتر log صرف موسیٰ میک لانہ میک لانہ چنی موسیٰ سرا کس حق کرا لیMe کس حق اس حق کس حق موسیَ خلاPA کس حقے وہ پندک آ سکemo ملانا تو کاری صاحب کی دیکھے آپ نے میں اگر آپ اجازت ہیں تو بات کریں اول بات یہ ہے کہ میں نے اس وقت یہ گزارش کی تھی کہ دلائل سے بات کی جائے لیکن اس پر آپ نے کہا کہ ہم نے اس وقت یہ ہے کہ یہ ہے کہ مطلب دوسری بات کریں ایک بات مجھے کریں مفتی صاحب سفید گل ہے کہ اے سارے علماء اے علماء پہلا جڑا آپ فکر آئیں چار دوسرے فکریں مربانی کرو تے اے ڈلائل ہوتے کال کرو جس وقت تسی بولو ان ان کوئی کام اے بولن اگر بغیر موضوع تو ہیں پھر بول سکنے ہیں نہیں بات میں آپ آپ رت کریں گے پھر ٹیم زیادہ کریں گے نہیں بیٹھ کے ہوں جہاں ایک بات سنگی میں مجھے بات کرنا ہے یہ بات ایک آپ سے میند پکار رہا ہے آپ کتنی شور ڈالتے ہیں پورا ہرش اٹھا ہے آپ کو کیا تقلیل ہے مجھے تقلیل ہے آپ علماء آپ میرے مدیں مقابل نہیں ہیں نہیں ہے مدیں مقابل نہیں آپ کو ساکھوں مداری 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 م آپ دیکھ مٹ خموش ہو جائیں آپ خموش رہیں گے آپ دیکھ مٹ خموش ہو جائیں شاہ صرف درائج دے گے اور آپ کی قفت خون میں نہیں بولے گے آپ کون ہوتے ہیں میں نے شہائط ملازرہ تحقی ہے آپ کون ہوتے ہیں اس لیے کہ دیکھ مٹ کے بعد تمام شعبت ملازرہ تحقی ہے پاکر پاکر تو تو ہے تو بلائی نہیں بولا سران پر دے میں جو بولے پاکر وہ ہوتا ہے آئر کون مارتا ہے انجائی کر کے پاکر تو نہیں لگ رہا تو ہر کھانٹ پہ جائے چار ازمالٹس کو جنگل کرنی آپ دیکھ مٹ جس کو مرضی شروع کریں آپ دی بول سکتے ہیں آپ دیکھ مٹ خموش نہیں رہی کوئی بھی خموش نہیں رہا آپ دیکھ مٹ کامرہ میں نہیں رہی سارے چک پر جو دست ازمالٹس بولنی دست ازمالٹس بولنی آپ نہ بولنی پیسا پہلے بولنے پھر حضرت صاحب بولنے دس دس پیٹ tambning ٹھیک ہے وہھجڑ کرا لواق regard مولی صاحب مولی صاحب ادھر میری طرف دیکھیں آپ کے تسکر موجود ہیں نعرہ اتحقی کے جوابیں مصادمہ پہ بھی چکل کریں یہ بات ہے کہ مناظرین اب اس میں انتفاد کے ساتھ انوان کا تین کر لیں گے نہیں یہ بالکل نہیں لکھا ہوں دیکھیں اس میں دیکھیں کیا نکا ہوا اس پر نکا ہوا کیا آگی ہے اپڑ بر دلیل نہیں ہے شاہ صاحب کے بات چاہییر کا توڑ نہیں ہے کیا بات ہے بر دلیل اس کو برکتہ کریں کہ آپ دلیل نہیں دے کے بطورِ قرآن کی دو جا ری�� سراتیں شاہ صاحب ڈرائل دے آپ شروع کریں گے لیکن دس دس منٹ کے اندر بولنا جو کسی کے دلائل ہے نہیں ایک دس منٹ صرف دے رہے ہیں تو وہ برکت کے لوگ کیا کہہے ہیں یہ دس منٹ کے اندر بولنا چلے گا جب آپ کو بولنا چلے گا موٹر صاحب جب تک ملتا چلے گا دس منٹ آپ کو بہتر دے رہے ہیں پوچھو گا تو موٹر بیٹر پڑھا گھونے اب نہ بولنا چلے گا کہ تم بولتے جاؤ بولتے جاؤ کہ کان پڑھنے بولتے جاؤ شاہ صاحب جب آپ نے کان پڑھنے بولتے جاؤ تو آپ کو موش رہیں باستی جاؤ میر بولتے جاؤ سباہ بولتے جاؤ سباہ جی اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا وحجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین والذین آووا ونسروا اولائکہم المؤمنون حقا لہم مغفرت ورزق کریم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی کریم ونحملہ ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین ترجمہ عرض ہے وہ لوگ جو ایمان لائے جنہوں نے حجرت کی اور جنہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا اور وہ لوگ جنہوں نے جنہوں نے جگہ دی اور جنہوں نے مدد دی وہی لوگ سارے کے سارے سچے مومن ہیں انہیں کے لئے مغفرت ہے اور عزت والا رزق ہے اس آیت سے میں نے استدلال کیا ہے کہ یہاں پروردگار عالم نے ایمان والوں کو حجرت کرنے والوں کو جہاد کرنے والوں کو اور مہدد کرنے والوں کو اور جگہ دینے والوں سب ہی کو کہا کہ وہ سارے کے سارے سچے مومن ہیں ہماری وجہ استدلال کیا ہے جی یہ بیزاوی کی عبارت ہے جس وقت کوئی حکم کسی وصف پر مرتب ہو وہ وصف اس حکم کے لئے علت کا درجہ رکھتا ہے یہ اوصاف بیان کیے گئے ہیں اور اس پر حکم کیا مرتب ہوا ہے کہ وہ سارے کے سارے سچے مومن ہیں یہ اوصاف سبھی صحابے کرام رضوان اللہ تعالی مجمعیل کے ہیں اس لئے یہاں یہ معنی نکلے گا کہ یہ سب یار کے بارے اس کے نکلتے ہیں کیونکہ المومنون میں علیہ اللہ میں استقرار کی ہے علیہ اللہ میں استقرار کی کا محکم یہ ہوگا یہ جن کا سبقہ پہلے ذکر ہو چکا ہے یہ سارے کے سارے سچے مومن ہیں اب ہم اس سے استشارت کریں گے کہ یہ اس کی منطقی صورت یہ بنتی ہے کہ ایمان لانے والے عجرت کرنے والے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والے اور جگہ دینے والے اور مدد کرنے والے یہ عدد اوسط ہے اور اس کے عدد اکبر کیا ہے کہ وہ سارے کے سارے سچے مومن ہیں عدد اوسط اس کا نام ہے جس جماعت کے مطلق اقرار یا انکار کیا جائے اور عدد اکبر اس کا نام ہے جو اقرار یا انکار کیا جائے اب اس کا کس کس جماعت کے مطلق اقرار کیا گیا ہے ان ان اوساف رکھنے والوں گے یہ سب صحابہ کے اوساف ہیں اب اس کی منطقی صورت یہ بنے گی کہ سارے صحابہ وہ ان اوساف میں سے کسی صفت کے مالک ہیں لہٰذا ان کے بارے میں ہوگا یہ سارے حق ہیں یہ سچے مومن ہیں اس کا مہنہ یہ ہے حق سب یار اب ہم صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ خلفائے راشدی ہم نے کہا ہے یہ بار بار میرے اپنی تقریروں میں بھی کہیے آج بھی کہتا ہوں کہ ان سب صحابہ کے بارے میں کسی طبیعہ عقیدہ نہیں ہے کہ وہ حق نہیں ہیں سوال یہ ہے کہ ان باقیوں کو پیچھ میں سے نکالتے کیوں آگے دوسرے دس ویڈ کے پیریڈ میں میں واضح کروں گا حق سب یار حق جار یار کہنے میں وہ نکلتے کی طرح ہیں اس پر میرے شواہد آپ لحظہ فرمائیں گے اس وقت میں چاہوں گا کہ جس طرح میں نے منطقیان صورت کے ذریعے سے اور دلائے نابیہ کے ذریعے سے سارے صحابہ کو حق ثابت کیا ہے اس میں دلیل کو توڑیں اور ان کے اندر خلفائے راشدین کی وجہ تخصیص بیان کریں ہمارے تمام اصولیوں کا قائدہ ہے آپ دس منٹ اندزار کریں پھر جو کرے کریں کہ کسی عموم کتاب اللہ میں خصوصیت پیدا کرنے کے لئے یا حدیث متواتر چاہیے یا حدیث مشہور چاہیے حدیث مشہور وہ ہوگی جو صحابہ کے دور میں تو اس کو شورت نہیں ملی لیکن تابین اور اتباع تابین کے زبانے میں اس کو اتنی شورت مل گئی جو کہ تواتر کے لئے تم پیتی اب اس حدیث میں اتنی قوت ہے کہ اس کے ذریعے سے عموم کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ عموم کتاب اللہ میں خصوصیت کی جا سکتی ہے یہاں ان صحابہ اکرام میں جن کے اندر ایمان لانا عجلت کرنا رائے مولا مجھاہد کرنا اور جگہ دینا اور مدد کرنا ان کے اندر چار خلفائے راشدین کی کوئی خصوصیت کی دلیل نہیں ہے اس لئے ان کو ان میں سے خاص کرنا یہ قابل اعتراض ہے جب سب صحابہ کی قرآن و جید نے توسیق کیا کہ سارے صحابہ حق ہیں تو پھر ان میں سے خاص طور پر چار کو حق کہنا اس سے باقیوں کا اخراج لازم آتا ہے یہ آئندہ والے پریئر میں میں انشاءاللہ واضح کروں گا اس وقت غالب ان تس منٹ پورے ہو چکے ہیں پانچ منٹ پھر چلیے اب اس کے اکشار یار کہ جو دلائل ہیں اس میں حق پہلے آیا ہے یار بعد میں آیا ہے جس طرح تقدیم محلول موخر یفید الحصر کہ کسی چیز کا مقام جو بعد میں ہو اس کو پہلے لائے جائے حصر لازم آتا ہے یہ حق جو ہے یہ خبر ہے چار یار کی اس کو پہلے لائے گیا لہذا اس کا حصر لازم آتا ہے اس وجہ سے کہ اردو عدب میں بھی یہ بات ہمارے پاس کنام موجود ہے اس کا نام ہے باہر الفصاہ یہ نظم الخنین چپ کر کے سنیں آپ نے خود پہلے آپ نے ختم کر دیا تقریری ختم ہو گی تھی آپ کی نہیں جو کہتے پانچ منٹ میں کام ختم ہو گیا پانچ منٹ ابھی باقی اس وقت میں اور مزید دلائل دوں گا پھر شور کیوں کہ یہ بات قائدے کے وقت آپ اکلدہ ان کو باز کریں جب تک میں بولتا ہوں ساتھ میں نہ بولے نجم الغنی صاحب نے اپنی کتاب دار الفصاہ کے اندر لکھا ہے کہ جس وقت کسی چیز کو جو مؤخر ہونے والی اس کو مقدم لائے جائے فائدہ حصر کا دیتا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ حق پہلے کہنے سے یہ معنی نکلے کہ صرف یہی چار حق ہیں حصر کا یہ کیا معنی ہوتا ہے حصر اپنے محصول کے لئے جس چیز کو ثابت کرتا ہے غیر کے لئے اس کی نفی کرتا ہے اس کا مطلب حق کو ان چار کے لئے ثابت کرنے سے جس وقت حق کو پہلے کہا تو باقیوں کو نکالا گیا ہے ان کا حصر لازم آیا ہے ان کو حق کہنے میں کوئی مزائقہ نہیں باقیوں کو نکالنے میں مزائقہ ہے ہمارا اختلاف اس میں نہیں ہے کہ ان کو حق کیوں کہتے ہو ہم حق یقیناً ان کو مانتے ہیں جب سب کو مانتے ہیں تو ان کے باقیوں کو نکالنے پر اثراز ہے اور اس کے بعد یہ چار جو ہے یہ سورہ کذیہ ہے اور سورہ کذیہ افضہ آبازم میری تلتیان کرے مولانا یہ آپ کے سننے کی جواب طلب آتے ہیں آپ ہو گیا ہے حضرت صاحب آپ بولیں آپ پانس کے آئے نہ نکل نہیں سکتے آپ پاس سنیں ابھی آپ کو اپنے خیال کے مطابق جو نکل نہیں سکتے وہ اپنے پاس رکھیں چار جو ہے یہ عدد ہے یہ سورہ کذیہ ہے سورہ کذیہ فضہ آبازم ہے فضہ ہی شریح کیا کیا ہے کہ جس کے اول میں آئے جو چیز اس کے طرح پاسور کرے غیر سے اس کی نفی کرے یہ چار کا عدد استعمال کر کے حق چار یار کہہ کے وہ جتنی مثالیں آپ نے دیئے اس میں حق کا لفظ پہلے نہیں آیا ہوا اور اس نے عدد بھی نہیں آیا جو حضرت واقع کرے اس جگہ حق کا لفظ پہلے بھی آیا ہوا ہے اور چار کا لفظ بطور سورہ کذیہ کے واقع بھی ہوا ہے اس لئے لازم آئے گا کہ صرف یہی چار حق ہے باقی کوئی حق نہیں ہے اس سے ہم یہ ثابت کرتے ہیں کہ حق سب یار کہنا بمقابلہ حق چار یار کہ یہ زیادہ صحیح ہے اس سے اگری بات جو ہے وہ اس سے بھی زیادہ اچھی ترسے کریں گے یہ دوسرا پیلٹ آ رہا ہے اس کے اندر یہ بات توضیح تلوی کے اندر موجود ہے یہ کہنے والا کہہ سکتا ہے یہ چار جو ہے یہ سورہ کذیہ ہم نہیں مانتے اس لئے کہ عدد ہے یہ کل یا بعض دو سورہ کذیہ ہوتا ہے عدد نہیں ہوتے حمدللہ کا صحبہ نبر سہتی ہے اس کے در یہ بات موجود ہے کہ آداد بھی سورہ کذیہ ہوتے ہیں تو سورہ کذیہ جو آ جائے یہ بات لبی عبارت ہے دو منٹ رہتے ہیں دو منٹ رہتے ہیں سن لیں تو یہ سورہ کذیہ ہے سورہ کذیہ جو آ جائے تو سور وضع غازے میں وضع اسی کے لئے کی یہ ہے کہ جس کے اول میں آئے وہ معصور ہو اسی لئے اس کو مصورہ بھی کہتے ہیں معصورہ بھی کہتے ہیں معصورہ کیوں کہتے ہیں کہ اس بات کا حسن لازم آتا ہے جب کہیں گے حق چار یار تو پھر قواعد کے مطابق حق کا حسن ان چار کے در لازم آتا ہے کہ صرف یہی حق ہیں باقی کوئی حق نہیں ہمیں اس سے اختلاف ہے ہم کہتے ہیں سب زہبہ حق ہیں صرف یہی چار حق نہیں ہیں یہ سب حق والوں کے صدار ہیں ہمیں اس سے کوئی اختلاف نہیں ہے لیکن باقیوں کو نکال لے سے اختلاف ہے جو آدمی حق چار یار کنارہ لگاتا ہے غیر شعوری طور پر اس کو یہ نہیں پتا کہ میں نے یار جو موقع تھا اس کو مقدم کر دیا اس سے بھی حضر العظم آتا ہے چار کا عدد اس میں آیا اس سے بھی حضر العظم آتا ہے تو حضر العظم آنے کے کیا مانا قید کے بارے میں توزیل سلوی نے یہ بات لکھی ہے اس کے در یہ بات موجود ہے کہ قید اپنے مقید کے اندر جس چیز کو ثابت کرتی ہے غیر سے اس کی نفی کرتی ہے یہ چار کے اندر حق کو آپ نے بند کیا ہے تو اس چار کے اندر تو حق ثابت کرے گا اور ان کے محاصلہ میں اس کی نفی کرے گا یہ قابلی اتراز بات ہے ہمیں صحابہ اکلام رضوان اللہ تعالی مجموعین حضرت عبو بکر صدیق حضرت عبو بکر صدیق خلیفہ پر ہاں خلیفہ دوائم خلیفہ سوائم خلیفہ چارم میری فضاعت اس کے در موجود ہے کہ حق سب یار کو ہوتا کہ باقی صحابہ اکلام جزمیں امیر معافی اردیلوں کا نام لیا ہے حضرت عمر بن علیہ السلام کا نام لیا ہے یہ لیجئے اب اس کا جواب لائیے ہو گئی ہے شاہ صاحب کبھی اور یہ دس منٹر بات تھا بورا کیا لیکن آیت کا جواب آیت سے جس نے خواہد کی زمان سے بات کو ثابت کیا ہے آپ نے خواہد کیا کیا ہے شاہ صاحب آپ خموشی گریاب کا ٹائم ختم ہو گیا ہے اتنے ہی آپ سے سننا صاحب چلو لوگوں کو پتا چل جائے کچھ نہ کچھ شاہ صاحب نے تبرکا جو ہے وہ بات کی ہے یہاں پر میری بزارج یہ ہے آپ سے کہ موضوع تھا حق چار یار حق چار یار ہمارا دعویٰ تھا آپ نے اس دعوے کو توڑنا تھا آپ نے اس دعوے کو توڑنے کی کون سی دلیل پیش کی ہے کوئی دلیل پیش نہیں کی اور جو باتیں آپ نے کی ہیں یہ ابھی آپ کی ویڈیو اگر اس کو ریورس کیا جائے تو آپ نے کہا چار کو حق کہنے میں کوئی مضائقہ نہیں فیصلہ ہو گیا چار کو حق کہنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے تو یہی تو جگڑا تھا یہ ویڈیو لگاؤں پیٹے سے میں نے کہا حالا شاہ صاحب نکھ گیا ہے اس بات کیسے چلے فیصلہ ہو گیا پھر ایسی لگے رہے ہیں جب فیصلہ ہو گیا ہے آپ نے یہ بھی کہہ دیا اس طرح نہیں آپ کیوں بولنا آپ پھر چار کو حق کہنے میں کوئی مزاکہ نہیں ایک بار یہ کہا چار بھی صحیح ہیں اور سب یار زیادہ صحیح ہیں صحیح تو ہے نا چار یار بھی یہ ہی تھا جو ان کے مطابق بھی اگر مانے کے جواب مصاب کیا ہے آپ نے کہا وہ بھی مصاب ہے یہ بھی مصاب ہے تو آپ پھر اس پر کیا کہہ سکتے ہیں آگے آپ جو کچھ کرنا چاہتے تھے وہ آپ سے ہو گیا ہے اس کے خلاف تو جواب مصاب یہ بات بھی اگر مان لے آپ کی کہ اس پر تو چار یار کی منع پر آپ سے کوئی دلیل دو گھنٹوں میں نہیں دی گئی اب یہ آپ کو مفتی صاحب نے اپنی طرف سے اپنی جیب سے انہیں کہا کہ کچھ تہم میں اپنی طور پر بھی دینا چاہتا ہوں جس میں آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ چار کو حق کہنے میں کوئی مزہکہ نہیں چار یار بھی صحیح اور سب یار زیادہ صحیح ہے چار یار سب حق والوں کے سردار ہیں یہ بھی آپ نے تسلیم کر لیا تو تین جملے اس موضوع کے مطابق جس پر پوری زندگی آپ نے گزاری ہے کہ خبردار حق چار یار کا نعرہ نہیں لگانا منادرے کے میدان میں اتر کر آپ کی زبان سے یہ ثابت ہو جانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حق چار یار واقعی حق ہے اس میں وہ شک نہیں ہے کیونکہ آپ کی زبان سے یہ ساری باتیں نکل آئی ہیں آئیے ذرا آپ بڑے منطق میں ادھر ادھر گھوم کر آپ نے شاہزت بات کی ہے کہاں کی دلیل ہے اس نے کہا مارو گھٹنا پوٹے آنکھ بات کیا ہے اور آپ ثابت کیا کر رہے ہیں دلیل منع پہ دینا چاہتے ہیں آؤ میں اپنی بات نہیں کر رہا میں حرد عبداللہ بن عباس سے پیش کر رہا ہوں حرد عبداللہ بن عباس مفسر بارگاہ رسول ہے حرد عبداللہ بن عباس جو حضور اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے علم و حکمت کے جام نوچ کرنے والے ہیں یہ ان سے روایت موجود ہے وہ کہتے ہیں محمد الرسول اللہ واللذین ماغو واللذین ماغو اس کی جو تفسیر ہے آپ کیا فرماتے ہیں ابو بکرن ابو بکرن اب آپ کے مطابق ان کا آجا ہے تو اور سے آپ سارے حضور کے ساتھ نہیں ہے یہ ابو بکرنی ساتھ ہیں وہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ اصل میں جو سارے صحابہ میں بڑھ کے جن کو ہر لحاظ سے مئیت حاصل ہے وہ ابو بکر ہیں حالانکہ پیچھے بقیدہ طور پر اللہ زینہ موجود ہے تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے فرمانے شدہ والا کفار عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت عبداللہ بن عباس فرمانے ہیں اور رحمہ بینہم عثمان کیا دوسرے رحم دل نہیں ہیں صحابہ سارے رحم دل ہیں صحابہ سارے عظمت والے ہیں پھر تراہم رکان سجدہ علی شون رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت مولا علی شہر خدا ہی صرف سجدہ کرتے ہیں صرف یہی رکو کرتے ہیں نئی عبداللہ بن عباس یہ بتانا چاہتے ہیں سارے صوم و صلات کے پابند ہیں سارے صحابہ متقی ہیں سارے صحابہ پریزگار ہیں سارے صحابہ سچے ہیں سارے صحابہ سچے ہیں لیکن رکان سجدہ جس طرح پچھلے خورا فائد سلاسہ کے بارے میں آپ نے یہ بیان کیا اسی طرح خلیفہ عط الرسول خلیفہ رامے کے بارے میں بھی یہ بیان کیا اور یہی آل سنت و جماعت کا مسلق ہے کہ باقی سارے سے ابا میں یہ شان پائی جاتی ہے نوازی سارے ہیں غازی بھی ہیں مجاہد بھی ہیں لیکن جو چار یاروں کا مقام ہے یہ امجازی حصیت اس کو حاصل ہے اس لئے آل سنت و جماعت وہ بولی بولتے ہیں جو تفسیر یا تو رسول اللہ نے خود فرمائی ہے یا رسول اللہ کے صحابہ کی زبان سے سامنے آئی ہے اور یہ آیات بہت ساری ہیں اور میں آپ کے سامنے یہ شفاہ شریف سے حضور کا اپنا فرمان پیش کر رہا ہوں یہ شفاہ ہے جو پڑے جو شفاہ ہے جو پڑے تو دلوں کا مرز دور ہوتا ہے یہ شفاہ ہے جس کے اندر واقع ہی شفاہ ہے حدیث کیا ہے آقا علیہ السلام کا فرمان ہے آلیت جابر رضی اللہ تعالیٰ میں اس کے راوی ہیں فرماتے ہیں ان اللہ تعالیٰ صحابی الاجمیل عالمین سوالنبیین والمرسلین وقتاللی منہم اربا حضور پر نور شافی و من نشور آپ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے میرے صحابہ کو منتخب فرمایا ہے مختار فرمایا ہے جہانوں پر سارے جہانوں پر سوائے انبیاء حسول کے آقا علیہ السلام نے یہ فرما کے فرما وقتاللی منہم اربا ان سارے صحابہ میں سے میرے لیے اللہ نے میرے لیے چار صحابہ کا انتخاب کیا ہے حضور فرماتے ہیں سارے میرے ہیں اور ان میں سے چار کو اللہ نے میرے لیے منتخب فرمایا ہے اربا کا لفظ موجود ہے شاہ صاحب میری طرح توجہ کریں اربا کا لفظ موجود ہے حضور فرما رہے ہیں آپ اطراز کر رہے ہیں حضور پہ یا صحابہ پہ یا رب پہ حضور تو فرما رہے ہیں یہ انتخاب اللہ نے فرمایا ہے سارے سے آبا سچے سارے سے آبا سچے سارے سے آبا شانبالے لیکن جن کے ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ سارے سے آبا میں سے اللہ نے میرے لئے چار تو پھر چول لیا یہ اربا ہے اربا جانتے ہیں اس کی دلالت قطعی ہے اربا نہ ساڑھے چار ہو سکتا ہے نہ پانچ ہو سکتا ہے نہ ساڑھے پانچ ہو سکتا ہے نہ ساڑھے تیر ہو سکتا ہے اربا چار ہے میں آپ سے پوچھوں گا آپ کو اعتراض کس بات پہ ہے حق چار یار کہنے سے آپ کو مسئلہ کیا بن جاتا ہے حق چار یار جو جملہ ہے میرے طرح توجہ کرو اس میں آپ حق نہیں مانتے یا چار پہ اعتراض ہے یار پہ اعتراض ہے کس پہ اعتراض ہے مجموعہ پہ اعتراض ہے یہ تو آقا علیہ السلام کی اپنی زبان کا بیان ہے اگر شاہدی تمہارا بیان ہے تو یہ رسول اللہ کا فرمان ہے کیا فرمایا یہاں تک بھی بات ہوتی تو بات تو واضح ہو گئی آگے فرمایا ابا بکر وہ عمرہ وہ عثمانہ وہ علی ین فرمایا وہ چار ہیں تو وہی چار ہیں جو آج بھی ہماری آنکھوں کی تھندگ ہیں اس لیے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے حابہ ہیں جن کیسے حابہ ہیں وہ تقسیز فرما رہے ہیں تو آپ کو اس پنگرمی صدی میں کیا اعتراض ہو سکتا ہے آپ کا تو تعلق بڑا دور کا ہوتا ہے جب چار یار کہنے سے آپ کو اس پہ اعتراض ہوتا ہے تو لوگ کہتے ہیں شاہ صاحب تو پتہ نہیں رافضی ہو گئے ہیں کیا مسئلہ ہے کہ تین کو مانتے نہیں ہیں کیونکہ نعرہ ہیدری کو لگاتے ہیں اب چار بھی اور مسئلہ کیا ہے نعرہ ہیدری کو اب مارتے ہیں تو اس کو نعرہ ہیدری لگانے میں کوئی آپ کو مطلب اعتراض بھی نہیں ہوتا تو جب چار آ جائے تو پھر کوئی اعتراض ہوتا ہے جب ایک کی شان بیان کرے تو دوسروں کا رد نہیں ہوتا جب چار کی بیان کرے تو دوسروں کا رد ہو جاتا ہے یہ تمہاری منطق ہے تو اسے لے جاؤ کسی کوئے میں ڈال دو ہم ایسی منطق کو نہیں سمجھتے ہم رسول اللہ کے فرمان کو سمجھتے ہیں اور آؤ میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں اس پر بیشو دلیل موجود ہے عربہ کا لفظ موجود ہے حضور کا فرمان موجود ہے حضور کے چار یار عربہ کا لفظ جب حضور بولتے ہیں تو کون ہوتا ہے جو اس سے ہمیں روک سکتا ہے لہذا یہ میں نے آپ کے سامنے دلیل پیش کی آپ مان چکے ہیں آپ پہلے ویڈیو نکال کے مجھے اس کا جواب دیں جو آپ نے کہا کہ چار کو حق کہنے میں کوئی مزاقہ نہیں ابھی تو آپ نے دو گھنٹے لگا اسی بات میں اور آپ کہتے ہیں کوئی مزاقہ نہیں اب یہی اپنے ہاتھ سے جو ویڈیو میں آ گیا ہے اگر آپ لکھ دیں تو اس میں بھی کوئی مزاقہ نہیں جب بولنے میں آپ نے کہا دیا تو لکھنے میں بھی کوئی مزاقہ نہیں آ جاتی ہے شاہ صاحب صبر کریں یہ کتابیں آپ نے آج تک نہیں دیکھی ہوئے یہ دلیل آپ آج تک نہیں دیکھی ہوئے یہ چھٹکیاں لگانے سے کام نہیں چلے گا یہ آپ کہہ چکے ہیں ویڈیو میں مان چکے ہیں جو ہمارا دعویٰ ہے وہ آپ کی زبان سے بھی وہی نکل رہا ہے اور آپ کو آپ کی بڑی تمنہ تھی تو آپ کو دس منٹ ہم نے دیئے تاکہ مخلوق خدا دیکھیں کہ شاہ صاحب کیا کرتے ہیں کہاں سے لیتے ہیں کدھر سے پکڑتے ہیں کہاں سے اٹھاتے ہیں کدھر گراتے ہیں اور کیا ثابت کرتے ہیں اور اس کے اندر پھر جو ہونا تھا ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے جی بڑا بھی آپ بھی زور لگائے تو وہ تین بار آپ نے اقرار کر لیا لہٰذا ہمارا جو دعویٰ ہے وہ ثابت ہو گیا اور منوں پر آپ کی دلیل کوئی نہیں ہے دلیل اگر آپ دیتے تو دلیل دے نہیں سکے لیکن باوجود دلیل دینے کے آپ سے اقرار ہو گیا ہے تو جہازہ ہم سے اس بات کا اظہار ہو گیا ہے کہ آج بھی نعرہ ثابت حق چار یار ہو گیا ہے کتاب پوچھے دیں کونسی جو جو پہلے پیش کی ہے اس کا نام لو محمد رسول اللہ کونسی کتاب ہے شفاہ شریف بھاک کی جو حدیث آئی ہے یہ آہام بشرت دیں گے آپ مجھے کتاب دیں کونسی مجھے بتاؤ نا جس میں حضرت علیہ السلام معاہو کی تفصیل بتائی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس کیا ہے یہ اکرما کا قول ہے کونسا اکرما کہاں لکھا ہوا ہے بتاؤ دکھاؤ جی دکھاؤ کہاں اکرما لکھا ہوا ہے شاہ جی گالے نہیں مرنی کھیڑا اکرما لکھے ہے کٹو دستو اکرما کھیڑا دے روح المانی کے اندر لکھا ہوا ہے روح المانی نہیں میں کتاب کے لیے پیش کر رہا کتاب کتاؤ نا یہ ہے کتاب دیکھو نہیں مجھے میرے ہاتھ میں دونے میں دیکھوں ہاتھ میں دونی دے دو ہاتھ میں اچھا اور دوسری جو حدیث پیش کیا یہ تو دیکھ لیں یہ تو دیکھ لیں یہ تو دیکھ لیں پہلے یہ کتاب تو دیکھیں وہ موضوع ہے وہ موضوع ہے وہ ہی تمہارا موضوع ہے تو آپ کو مضبوری لگے گا شاہدی ان کا نمی ہو نہیں جو میں نے آیت پیش کیا اس کا توڑ آیت کا توڑ کیا ہوتا ہے آیت کو آپ نے کہا اپنے سچی آپ اس کو کیا کہہ سکتے ہیں آپ یہ مان گئے ہیں کہ ایک چار یار کے نعرہ میں کوئی مضحقہ نہیں ثابت کرنے آئے تھے کیا اور ہو گیا کیا اب دیکھ کچھ ہی طرح اس کا مطالب کرو شاہد پہلے یہ نظر سے نامزری ہو در المقصور آپ کے پاس ہوئی نا شاہد سنے اس کا رد سنے رد نہ اس کو دیکھیں عبداللہ بن عباس ہے آپ کیا رد کریں گے عبداللہ بن عباس کا راوی یہ کرمہ ہے اس مقام کہاں ہے دکھاؤ روغنمان دکھاؤ آپ لکھ کے لکھ کے لکھ لکھ کے لکھ لاؤ سامنے لاؤ جرہ پیش کرو اور وہاں سند جرہ پیش کرو یہاں یہ مضوع مناظرہ یہ ہے مناظرہ کا میدان جرہ آپ نے کی ہے تو جرہ آپ کو پیش کرنے پرزی کرو جرہ سنے پیش کرو پہلی بات یہ کہ اس کا سیاہ کو سباق کیا ہے یہ سلح ادہبیہ کے بارے میں ہے اور واللہ زینہ معاو جو ہے یہ یہ عبداللہ بن عباس رو نہیں بتا یہ عبداللہ بن عباس ہے اکرما کا قول ہے تو بولنا نہیں ہے اے جو بولدار اے جو بولدار میری گفتگو میں اے جو بولدار اے جو بولدار اے جو بولدار اسی میں نہ تو اے جو بولد ہے اے جی بولدار آپ کیا لکھتے ہیں بولنے کے جاتے ہیں آپ نے مجھ مقابل کی جارہا ہے آپ نے مجھ سے کتاب نہیں نا کتاب مانگی نا شاہدی کتابیں گھر سے لے کر آتے ہیں آپ کے بات دوری منصور بھی نہیں یہ اے منادہ کرنے آگئے آپ لاے اس پر مناظ پیش کرے میں مانتا ہوں آپ کیا سے مناظ پیش کرتے ہیں اس میں جرہ کریں جرہ پیش کرتے ہیں بی بات سر مفتی صاحب یہ مان چکے اپنی اپنی بات میں مان چکے ہیں مفتی صاحب جات رہے ہیں نا یہ تائم ان میں میرے اخت پر دینا ہوگا یہ میرا واقع سے نرزائیں دے رہے ہیں تیم آپ سارا دے رہیں اب اس رات کے بعد آپ کے بعد تیم ہی ہوگا لیکن حج کچھ نہیں ہوگا چپ کریں پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ سیاکو سباک میں جو حصول عہدہ بیعہ کے بارے میں ہے یہ آپ کا جو کنزل ایمان ہے آپ کا نہیں ہے اب بتاؤ وہی بات ہو گئی ہے ہم کہتے ہیں ہفچار یاد تو ان کیوں کہتے ہیں ہمارا ہے تمہارا نہیں ہے یہ آپ کا جسم اللہ پاک آپ نے پہلے بھی تقریروں میں کہا ہے آپ کیا اللہ حضرت آپ آپ اپنے حضرت ہے یار ایم کیوں برندے ہو بس کیوں کرتے ہیں میں بولنا تو تسی بولو اے کیوں بولتا ہے بے چھوٹا اے کیوں بولتا ہے اے کیوں بولتا ہے اے کیوں بولتا ہے سانی کال ہو لیجے میں کو کمس کریں اے ارمان خوشی ہے اے ارمان کرو مجھے مناظرے کھڑنے نہ چکھائیں مجھے اس کا جواب دے مجھے اس پر بات ختم ہو گئی ہے کتنی بار تو آپ کی شکت ہو گئی ہے کیا آپ کا قرآن نہیں ہے میں نے آپ کا قرآن نہیں کہا آپ کا قنصل ایمان حفظ آپ کا قنصل ایمان آپ کا کہہ پاکگرنی ہے آپ کا کنصل ایمان نہیں ہے میں کیسا ہوں آپ کا Ninja نہیں ہے آپ نے خود کہا ہے آپ کا کنصل ایمان آپ کا نہیں ہے میری پہلی بات یہاں میں نے یہاں بہت خط Munic ہم آٹم مشہ دیکھتا فیمی muff تو باوجود اس کے کہ کندھو نمان وحراب بناء کے تو آپ کا بھی ہے تو ہمچار یار کا نعرہ لگا کے جب چار یار کا نعرہ لگے تو وہاں کی بھی سارے ہق ہیں اب میرے بیر میں کس یہ آپ کی حار ہے یہ آپ کی شکست ہے کہ آپ میرے بیر میں آپ پولتا ہے شکست ہے لگتے اندیز مطرح ہے مموبر صاحب بھول رہا ہے شاہ صاحب بھولکے وقت میں نہیں بھول نے موٹس صاحب کو رپس کریں جہسے صحیح بھول لیا تھے شاہ صاحب تکیں بھول رہنگے شاہ صاحب غلط چل رہنگے جسی روکانگے کہ غلط نہیں چلے ہو چلے ہو چلے ہو چلے ہو تو اپنے ادھر آگیا چلے ہو مموبر تھے مموبر تھے مموبر تھے لئے پھر گیا بموبر تھے مولی صاحب اس کے شکست کا اعلان کریے شاہ صاحب شکست شاہ صاحب کی مان لے بیسے تو کامی چاہ رہا شاہ صاحب کبتگو کرنے شاہ صاحب کبتگو کرنے حضرت کرنے سے آپ کبتگو نہیں مان کبارہ کے ساتھ کے ساڑھا سے ہے لیکن تُسا منا کرنے ہی کو ساڑھا نہیں تاہتے کال دواتی مان لئی تھی تُس یادو الحمدللہ ساڑھا بھی ہے حکچال یا راکھا پھر کیوں مسئلہ پڑھنا ہے شادی شوہ روڑا ہے یہ ہی آر کی نشانی ہے ان کی فنیر میں میں نہیں بولا میرے فنیر میں یہ شکست آپ ایسی باتیں کرتے ہیں تو میں بولنا پڑھتا ہے آپ نے کیوں کہا میرے فنیر میں آپ آر کیسے نہیں بولیں گے کیوں نہیں بولوں گا میں روکوں گا جہاں بیسے بات جنہیں گے یہ بہت ساڑھا ہے آپ کو پہلے لوگ کے یہ ہی کوئی بہت ساڑھا ہے کہ ہمارا چیلنگ کیوں قبول کیا ہے ہم نے تو چیلنگ کیا تھا بیسے آگے قبول ہو گیا ہے قرآن مجید کی عام کا مخصص یہ نہیں لائے کا حمول اپس کر رہا ہے 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 شور کرو گے تو کچھ بیل بن جائے گا بڑے گا شکر سکر سکر ہم نے قائدوں کا جواب نہیں کرنی کیا آپ منا دی رہے جو سکر رہے چھوڑے اور تو آم چھوڑے شاہر یہ انپان کیوں نہیں کرتے اور تو کیوں نہیں کرتے تو کھانی 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 یہ بہت ساڑھا ہے مولانا یہ سرما سازی نہیں ہے یہ درامہ ہونے یہ کہیں چھوڑے ہیں میں چھوڑا چھوڑے ہیں کیوں آپ دگم کیا دوڑا نہیں میں سو مرتبات کا ہوں کیوں سو مرتبات کریں یہ منا Saxâ دورے ہیں میں نے ایسا روڑا یہ جہاں رہا ہے جس ہم چاعتا ہم آپ آرمانہ میں دیکھو جو مولی صاحب کی صدی جس یہ موضوع وہ مجھے اس موضوع تھی اس موضوع تھی نفی تھی کوئی دلیل نہیں تو صرف بھائی چھوٹنہ کا ہی نہیں تیرا کی کوش نہیں بکی گھار دے دنیا ساری میں دیئے پئی کیوں دوں سب اندہ چاہتہ سبiere پیش کیئے شاقہ شاعتہ گر تو شاعتہ شاعتہ شاہ شاعتہ پت Ger tag شاعتہ شاعتہ مخص RS کردے شاعتہ آپ ان کو بن کر دے شاعتہ در موسیقی 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 گردار کیوں بchester میں بلتا ہوں یہ بولتا ہے کہ میں بولتا ہوں مختیزا رہا ہم بگردار رہا کرنے کے ذمہ دانو کبول ہے اسی طرح تم بابندی نہیں کرے اکرڑکردار کی اس کے شعر کرنے کی ذمہ داری کھون لے گا یہ بجنگ کر سکتا ہے مہینہ بولا یا تُس ہی بولو اے نا تی آت پردہ میرے گلدہ جواب ہے پیر صاحب نے کتاب مڑی ہے پیر صاحب نے کتاب مڑی ہے موسیقی 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 شاہاں کی خوش پہ آئیے چل پیر صاحب نے کتاب مانگی انہوں نے دی تو آپس میں تقرار شک ہوا وہ تو بات ہم سو بار کریں گے آپ کو مہتے ہیں ہم نے کجھے سکو باندے ہیں سکوٹر ہم نے کجھ رہی ہیں مح PAO ہم نے کجھ رہی ہیں مح! وہ کنم گلے ہیں باندے ہیں دنیا نہیں دیکھیں کون باند کردہ ہے باروں باندے پھر میں پتا چلے گا نیٹ باند ہے میں پہلے 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 میسیج آیا آواز باند ہوئی اوہ دے پہلے میسیج آیا ویڈیو بھی باند ہوگی دسو 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 کرنا بیچے تیری بہت دسو خود خود تیری بند کرو اے ٹویو بنانا ہے آپ سیدی وقت کرنے اے ٹویو بنانا ہے نہیں میں بولوں یہ شام بولنے آپ سیدی وقت کرنے آپ سیدی وقت کرنے یہ کو بہت ہے ایک منت آپ نے اس کی پاپسی نہیں کی آپ نے کیوں کہا ہے آپ کا قطر سلیمان آپ نے یہ قطر سلیمان یہ کامل کے میری تقریر کے دوران آپ نہیں بولی گی یہ جان نہیں چھوٹے گی آپ اپنی شکست اور شہر کے طریقے سے میں تو سار بار آپ نے انگذار کیا ہے آپ سب کی بات پہلے بات کیا ہے جو قواعد میں نے قواعد آپ نے خواب پیار کیے قواعد پیار کیے یہ قواعد پیار ہوتے ہیں قواعد ہے تقریب پیار کیا ہے کہتے ہیں آپ کا قبض علیمان نہیں آپ کو دہان کیوں میں کہا رہے ہیں ہمارا ہے دو قواعد ہے حسن جو آپ بیان کیے ہیں اس کا رکھ کرنا چاہیے تھا اس کا حقی سب آنے کرنا چاہیے تھا ایک دواری عبارتہ تین لکھیئے ہوئے ہیں تین بھی عبارتہ لکھیئے ہیں بھی ہیں جنہیں بھی تُسی اقرار کر چکے ہو تُسا خودہ کیا ہے آپ چار یارتہ بھی صحیح ہے تو سب یارتہ جانا صحیح ہے یہ گھنپوری ہوں جو نیٹ والوں میں آپ کو بتا رہا ہوں تمہیں مبارک ہو لاکھ لانتہ شام یہ کہا ہے اپنی بھلا سے یہ حقیقت کا نظر نہیں ہے اپنی 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 بھلا سے اس میں سے بہتا ہے اس پادل کو دیکھو پادل کو آسد کے قائدوں کا جواب لاؤ تو دی تنی وہ قائدہ خان کا قائدہ ہے تو دی تنی اسے چھوڑو ایک بار آپ بات ہوگے آپ نہیں بہت سکتے اس کی بھی چھوڑے لاؤں 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 اس کا ساتھ دا ہے کہ پیسا پی دش پیٹ گفتگو کرندو پھر اس سے نہیں کھر رکھو دیکھو جب مرادر کتابل مرادر سن لوگا ہے کتابل مرادر مر چاہے کتابل مر چاہے کتابل مر چاہے انکال اللہ ہونکہ ختم ہو جاتا ہے اسے پر لے آگے چار یار شئیئے اسے پر لے آگے چار یار شئیئے یہ very questions اور پچھے گناتر کرنا جائے تو مشکل کی ہے اس نے کیا کہ بس کروں کہ سکر آپ انسان ہم آئی اس نے کہا ہوسکہ دیکھتی اسر بیٹا کنگو بچوال ہوسکہ دیکھتی اسر حقان سے پتل کروں اسر حقان سے پتل کروں اس نے یہ سکارا یہ رہی ہے موسیقی 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 ہسن کا قائدہ بیان کر رہے ہیں جب ہم مان گیا تو قیدہ کیا بیان کریں گے یہ کسی کا مانا ہے کہ یہ جھوٹ کیسے ہو سارے سے ابا حق ہے سارے سے ابا حق ہیں ان کو صرف چار کو حق کہنا یہ خطہ ہے یہ چار کو آپ نے کیوں کہا ہے کہ اکچہ دیار کا مانا صحیح ہے چار کا حق ہونا صحیح ہے یہ شکریہ ہے چار دیار کا مانا صحیح ہے یہ ہی آپ کا چھوٹی کا مضوح تھا جس کو آپ نے مصرح کر لیا آپ اپنے سارے چھوٹاں here آپ اپنی ہر کو شکر چھوٹاں کی پیشت کریں گے میں نے اس کا llegش پیشن دلیلے شریح ہے دلیلے شریح ہے آپ عبارت فیر پڑھے نشاہ جی مریضہ جنہی پڑھ رہے ہیں عبارت فیر پڑھو اہم نکال نہیں ہوں دی پڑھو پڑھو عبارت پڑھو اصل عبارت پڑھو اے ویڈیو پڑھا ہے چپڑھ جا کی خود پڑھا ہے کیوں بولتا ہے میرے بولے جو بولے میں بولا اے ویڈیو پڑھو ایسی اکلیو کانسی میری بولتا رہے ہیں اگر پڑھو اگر failure کی بولنیو پڑھو اب آئی ویڑ نکال مجھے اس کے لئے اینہی جیسےami اس میں شوف ہوں اور گزر میں جب کم کردے ہیں یہ مداری لائے ہے یہ حدیث موضوع ہے ابار میں پڑھ رکھتی ہوں ابار میں سب کردے گا مجھے سنا رہے ہیں ہے مجھے سنا رہا ہے آپ میں ٹیمے رات کھڑا ہے کیوں بھولتا تو بنا بچے یاں صرف رہا ہے رہا ہے شباب بریش کا صرف شبا پھر تک اس کے بعد کبھر کمت بہتا چاہerی مجھ سے نہیں ابھیتی مگر خلاح کر کے میں صرف این نے صفاہم بڑھا سال دے کو مشکلت پہ موسیقا 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 موسیقی